بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب ناظرین اکرام آج مجھے شکایت کرنی ہے پاکستان کے یوٹیبر سے پاکستان کے یوٹیبر اکثر حمد میز پر سہت تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان میں جناب سجاد گوندل صاحب سرفرست ہے جناب سجاد گوندل صاحب پلیز آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ حمد میز پر اتنی زیادہ تنقید کیوں کرتے ہو بھائی جناب جانتے ہیں کہ سب دنیا میں لوگ اپنے اپنے اداروں سے پیار کرتے ہیں بلکل اسی طرح جیس طرح آپ اور میں پاکستان کے ادارے فوج سے پیار کرتے ہیں اسی طرح حمد میر صاحبی اپنے جیس ادارے سے منسلک ہیں جیس ادارے سے وہ تنہا لیتی ہیں وہ اسی سے پیار کرتے ہیں اور روسی کی پالیسی کو وہ ٹو کرتے ہیں اور روسی کی پالیسی کی پیاروے کرتے ہوئے اگر وہ کانٹروورشل بیانہ جاری کر دیتے ہیں تو آپ کو برداشت کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اگر حامد محیر صاحب اپنے چینل جیو کی پالیسی کے حلاف کوئی سٹیجمنٹ دیتے ہیں تو جیو ٹی وی ان کو اپنے چینل سے باہر نکال دے گا اور اگر آج تک وہ وہاں موجود ہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے اور آپ پر یہ بلکل کلیر اور واضح ہو جانا چاہیے کہ وہ جو بھی کہتے ہیں جو بھی کرتے ہیں جیو کی پالیسی کے مطابق ہی کرتے ہیں کیونکہ بھائی آپ کو پتہ ہونا ہے کہ جب گھر میں آپ ایک کتہ پالتے ہیں اور اگر وہ آپ کا کتہ آپ کے محال فوپہ نہیں بھونکے گا تو آپ تو اس کو گولی مار دیں گے تو حامد محیر صاحبی تو جیو کا پالا ہوا ایک صحافی ہے تو بھائی دن پھر اگر وہ اپنے چینل کی پالیسی کے مطابق اگر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے تو کرنے تو حامد محیر کی بجائے اس کے پالنے والوں کی طرف اپنی توپکہ رکھ کرو تو زیادہ بہتر ہوگا اور ہو سکتا ہے اس کا ارزلٹ بھی نکل آئے ورنہ وہ گائے بگاہے جو ہی بھوگتا رہے گا اور آپ اپنی طوانعیاں اس پہ ضائع کرتے رہیں گے تمام یوٹیوبر صاحبی اس طرح توجہ دے ہیں اور برائی نہیں بھائی جنم بھائی جنم دلوری ماہ پہ تنقید کریں اور حامد محیر کے سپورٹر اس کے پیچھے کھڑی قوت کو نشانہ بنائیں نشانہ صحیح جگہ پہ لگائے تو شکار جلد دیر ہو جاتا ہے اس لئے حامد محیر کی بجائے اس کی جڑو کو کاٹنے کی طرف توجہ مرکوز رکھو اپنی طوانعیاں اس پہ نہیں ان کی طرف کرے جن لوگوں کے ہاتھ میں اس کے گلے میں پڑے ہوئے پٹے کی سنگلی ہے اور ویسے بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ حامد محیر کو آج کل گاس کون ڈالتا ہے نہ تو اسے سوشل میڈیا پہ سنا جاتا ہے نہ یو ٹی پہ وہ اپنا چینل چلا سکا اور نہ ہی جیو نیوز پر اس کے پروگرام کو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں آپ کبھی چیک کرنا کتنے لوگ اس کے پروگرام دیکھتے ہیں اور اس لئے وہ ایسے بیانہ جاری کرتا رہتا ہے تاکہ وہ خبروں میں موجود رہے اور کنٹرورچر ہونے کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ اس پر تنقید کریں گے تو زیادہ سے زیادہ وہ حبروں میں نہیں رہے گا اس لئے ایسے شخص کو گاس جالنے کی وجہ ایسے شخص کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ لوگ ایسے شخص کے بارے میں بالکل بات نہیں کریں گے تو یہ اپنی موت خود ہی مار جائے گا اور اگر آپ لوگ اس پر اپنا وقت اور اپنی طوانہ اس طرف کرتے رہیں گے تو اس کو حبروں میں ان رہنے کا موقع ملا رہے گا اور میں نہیں چاہتا کہ ایسے گٹیا بیانت دینے والے شخص کو میڈیا میں اتنا وقت دینے کی ضرورت ہے